چنے کی ڈھاوی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہر دن کے طرح میں پھر آپ کے لئے ایک بہترین سی ریسیپی لے کے آئی ہوں تو آئیے آج ہم بناتے ہیں چنے کی ڈال کے پراتھیں گرما گرما کھائیے اس کا انواء کیجئے اگر میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو آئیے ہم گرما گرم ڈال کا پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں چنے کی ڈال کا پراتھا آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ناستے میں بھی کھا سکتے ہیں لینڈز ٹینر دونوں میں بھی کھا سکتے ہیں یہی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی لگتا ہے کھانے میں بچوں پہ کھاس کر کے بہت پسند آتا ہے اس پراتھے کو آپ ایک بار کھائیں گے تو آپ کا بار بار کھانے کا دل کرے گا جب آپ کو کچھ بھی سبجی نہ سمجھ میں آئے تو آپ یہ ڈال کا پراتھا بنائیں سنیکس میں ٹی ٹائم میں بنا کر کھائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دال کا پراتھا تیسٹی کے ساتھ ہیلتھی بھی ہے ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ فرینڈز ہم چنہ دال پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنے کی دال ہے اس کو صاف کر کے بھگو دیا تھا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اگر آپ کو ماننگ میں بنانا ہے تو آپ اوہر نائٹ بھی سوک کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اس کو چھوک دے رہا ہے ایک پریسر کو کر لے لیجئے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یا مسٹرڈ آئل ڈالیے تو زیادہ ہی بہتر ہوگا کیونکہ اس کا فلیور زیادہ ہی اچھا آتا ہے ایک سے دو چمچ مسٹرڈ آئل دے لیجئے آئل بھیٹ ہو جائے اچھے سے اب اس میں تھوڑا سا جیرہ اور دو تین لال مرچ ڈالیں گے موسیقی اس سے زیادہ ہوں ڈالیں گے اس میں تھ是的 اس میں تھا ہے جائے اور مرچ ligے اس میں تھے اس میں تھے بھیٹھے اس میں تھے اس میں تھے اس کے لئے ڈالیں گئے اس سے ڈالیں گئے اور جت کا میں نے بھی گھڑا تھا تو بھی گھڑا نمک ڈالیں گے سوادہ نوسار اس میں نمک ڈالیں گے سوادہ نوسار تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ٹھوڑا سا ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ڈال، تیل، نمک ڈالیں گے سوٹے کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ذوڑا سا پانی ڈالنا ہے آج ہی پانی ڈالا ہے ایک بار پھرسے ڈالیں گے ہم اسے دو سیٹی لگائیں گے ہائی فلیم پر ایک سیٹی پر میڈیم فلیم پر دو سیٹی لگا کر سیٹی لگنے کے بعد جب پریسر کوکر پورا تھنڈا ہو جائے تب ہی کھولیں اور اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں میرے دال کیتنے اچھے سے ہو گیا ہے فرائی بھون گئے ہیں گل بھی گئے ہیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اونگلی سے دبا کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے اچھے سے گل گئے ہیں تو سٹی میں یہ دال ہوتا اچھے سے گل گئی ہے میں نے ہائی فلیم پر ایک سیٹی لگائی تھی دو سٹی میں دال اچھے سے گل گئی ڈال کو تھنڈا کر کے مکسٹ شجار میں ڈال لیں ڈال تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو پیس ہوں گی ڈال کو میں نے پیس لیا ہے بہت زیادہ گیلہ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سوٹھا بھی نہیں ہے جان رکھیں آپ کی ڈال گیلی نہ ہو پراتھا ہمارا پڑ جائے گا ہم ڈال کا پراتھا بنانے کے لئے دو لگانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے آٹا لیا ہے گہوں کا آٹا ہے یہ میں اس میں تھوڑا سا یہ نمک پیٹ کروں گی سالٹ کیا ہوتا ہے نا آٹے میں تھوڑا اگر نمک ملا رہتا ہے تو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ بہت ہی ہارڈ ڈال نہیں ہوگا اور سوفٹ بھی نہیں ہوگا ہم کو سموتھ ڈال لگانا ہے جیسے ہم روٹی کا ملائم ملائم لگاتے ہیں اسی طرح سے ملائم ڈال لگانا ہے پانی لیا ہے میں نے پانی ایڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں دھیان رکھیں ہمیں سوفٹ ڈال لگانا ہے ہارڈ نہیں لگانا ہے دیکھیں میں نے ڈال لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور میں اس کو پھر سے ایک بار اس کے اوپر ایسے لے کر کے چاروں طرف مکس کر کے یہ دیکھیں میرا ایک دم سموتھ ڈو ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے اس سے کیا ہتا ہے سموتھ ڈو میں فیلنگ بھرنے سے پراتھا ہمارا فٹتا نہیں ہے اور سوفٹ اور ملائم پراتھا بنتا ہے پھر سے میں اس کو ایسے ایسے کروں گی ہی دیکھیں میرا سموتھ ڈو ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو لیڈ لگا کے 5 سے 10 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں دال کا پراتھا بنا کے آپ کو دکھاؤں گی ہم دال کا پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے توا رکھ دیا جسے یہ ہیٹ ہونے میں ٹائم نہ لگے جب تک میں پراتھا بے لوں گی ہم پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے جو ڈو لگا کے رکھا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں کٹ لیں گے پہلے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا دیا یہ دیکھیں زیادہ بڑے نہیں ہیں نیبو ہوتا ہے نیبو سے تھوڑا سے ہی بڑے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں اس کو میں تھوڑا چا ایسے ٹیف کروں گی سوکھی آٹے میں اس کو ہاں تیلی سے تھوڑا ایسے دبائیں گے اور تھوڑا سا ایسے آٹھا ٹیسٹ کریں گے اب اس کو ہلکا سا بیلیں گے زیادہ نہیں بیلنا ہے تھوڑا سا ایسے بیل کے اب میں نے یہ دال کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس فیلنگ کو اس کے اندر ڈالیں گے جتنا آپ زیادہ بڑیں گے یہ خود نہیں اچھا ہمارا پراتھا بنے گا ایسے ہاں سے سارے جو میں نے ڈو کے اندر ڈالا ہے اچھے سے پس کر دیجئے اس کے بعد تھیرے تھیرے ایسے ایسے ٹرنٹ بناتے ہوئے اچھے اس کو راؤنڈ شیف میں ایسے دبا لیجئے یہ دیکھیں ہلکا سا ایسے آپ آٹھا لگائی ہے پھر سے بیلن کی مدد سے ایسے سے بیل لیجئے یہ دیکھیں آپ میں نے ایک پراتھا بیل کر ریڈی کر لیا ہے اگر آپ کو ایک پراتھا بن کے بیلنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو ان سارے پیڑوں کو آپ ایک ساتھ ہی پنا کر فیل کر کے رکھ لیجئے اس کے بعد ایک کر کے آپ بیلتے جائیے یہ دیکھیں آپ میں نے ایک ساتھ چار پیڑے فیل کر کے رکھ لیا ہے اس سے کہ بیلنے اور سکھنے میں پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ایک بیلنے میں پرابلم ہوتی ہو تو آپ پیڑوں کو فیل کر کے پہلے سے رکھ لیں اس کے بعد بیلتے جائیں اور سکھتے جائیں تو آئیے ہم ان کو بیلتے سکھتے ہیں ہم ہم ہیٹ ہو گیا ہاتھ سے آپ ایسے چک کر لیجئے آپ کو ہیٹ لگے گا اس کے بعد ایک ایک پراتھا ہم اس کے ایک پراتھا ہمارا سکھ گیا ہے اب ہم اس کو دوسرے سائیڈ سے پلٹتے ہیں یہ دیکھئے خوب اچھا سا کلر آگیا ہے میں اس کے اوپر کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اب کم ہیا جائدہ کوکنگ آئل اپنیoups اس کو ہم دوسرے سائٹ سے پھلٹتے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی کتنے وال لگائیں گے اور سکھتے جائیں گے دونوں سائٹ سے مارا پھلٹا خوب اچھا سکھتے ہیں اس کو ہٹھاتے ہیں دوسرے پھلٹا ڈالتے ہیں ایسے سے پروسس کر کے ہم ساری پھلٹوں پر سکھ لیں گے اسے ہلکہ ہلکہ تھوڑا سپنچولا سے پوچھ کر دی جائیں ایسے پروسس سے ہم ساری پھلٹوں کو سکھ لیں گے آئیے ہم ان کو گرمگر سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پھلٹے کو سرب کر لیا ہے ہمارا پھلٹا ریڈی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھی سی فیلنگ ہماری بھری ہوئی ہے جتنا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں پوری فیلنگ اس کے اندر بھری ہوئی ہے دیکھنے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں نے اس کے ساتھ اچار مکس وی سبجی اور چٹنی سرب کی ہے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس کے ساتھ چٹنی اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو ٹی ٹائم میں چاہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے آپ میری ریسی بی کو ایک بار ٹرائے کیجئے اگر میری ریسی بی پسند آئے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر شرور کیجئے